دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب جنل پر دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس میں کی دیکھیں جس طرح سے یہ ہماری لیڈیں جل چکی ہیں اس کے پیچھے کیا کارن ہوتا ہے کیوں یہ لیڈیں یہاں سے جل جاتی ہے جس سے کی آپ کا جو سیلنگ فین ہے وہ شورٹنگ بتاتا ہے اور آپ کا جو سیلنگ فین ہے وہ نہیں چل پاتا ہے تو اس کی کیا پرولم ہوتی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دوستو ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جھو جھو سسکرائب کر لیں میرا آئیکن کال پر سیٹ کر لیں کیونکہ دوستو ہم ایسے ہی ویڈیو ٹیکن کے لئے ویڈیو بناتے رہتے ہیں تو اس کے پاس دوستو کیا ہے کہ ہم یہاں دیکھیں گے کہ ہماری جو یہ لیڈیں ہمیں پیسے کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو چکی ہے اور اس کی پیچھے کا کارن کیا ہے کیوں یہ جلتی ہے ہے آپ کو ویڈیو کے بیچ میں میں بتا دوں گا ٹھیک ہے دوستو یہ ہے ایلومونیوم وائنڈنگ میں ہے اپنا جو چودہ پلس چودہ کا ہمارا یہ سٹیٹر ہے تو اس سٹیٹر کو کس طرح سے آپ صحیح کریں گے تو یہاں دیکھیں دوستو آپ کو بلیک کلر کافی دیکھ رہا ہوا یہاں پر سپارکنگ ہوا میلٹنگ ہوئی تھوڑ تھوڑی کوئل تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے دوستو کی اس جو میلٹنگ کوئل ہمارے لیڈو ہم چیک کر لیں کہ ہمارا یہ ورک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہےMm صاریٹر لیڈو چیک کرنے کے بعد جو ہمارے کو پل klass ملے گی تو ہم اس کے پل shrine ہو گا تو کوئل بات نہیں موجودا یہ شوید ہے ہمارا یہ بات گلو بناتے ہیں اس کا ویڈیو میں نے ڈالا واہ ہے اور کافی لوگ پسند کر رہے ہیں تو آپ اس کو ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم سیریز میں میں چیک کرتے ہیں تو رننگ کی وائیڈنگ ہماری بلکل صحیح بتا رہا ہے دیکھئے اور جو سٹارٹنگ کی ہم چیک کریں گے دیکھیں رننگ میں کوئی نا تو ہمارا شورٹنگ ہے رننگ کی وائیڈنگ بلکل صحیح ہے پر ہم تو کہا ہے کہ جو سٹارٹنگ کی وائیڈنگ ہے اس میں دیکھتے ہیں کر رہا ہے تو یہاں دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس کنٹنیٹی یہ شو کر رہا ہے آہ یہ دیکھیں اچھا سی کنٹنیٹی شو کر رہا ہے مدلے یہ لیڈی ہماری اس سے ہی ہے اور یہاں شوٹنگ بھی یہ نہیں دکھا رہا ہے تو دوستو میکس میں پروگرم کیا ہے اس میں کی یہاں پر باقی تو کچھ نہیں پر یہاں پر تھوڑا سا سپارک ہو چکا ہے یہ بلیک ادر کا ہو چکا جس کے کارنے کی کیا ہو سکتا ہے دوستو یہاں ہم اس کے پر لوڈ ڈالیں یہاں دیجئے ہم اس کے پر لوڈ ڈالیں تو لوڈ ڈالنے پر کیا ہوگا کہ یہاں سے سپارک ہو جائے گا آئی ووٹیج سے اور ٹمپریچر بڑھے گا اس کا تو اس کارنس ہم نے کوئل کو نکال لی دیا ہے باہر کاٹ لیں اس کو اور باہر نکال لیں اس سے کوئی بھی زیادہ فرق پڑنے والا نہیں ہے آپ کے سلنگ فین میں آپ کو سلنگ فین اچھے سے چلے گا اور یہ دیکھیں یہ اس کے کنیکشن وایر ہے جو کی باہر نکلا تو اس میں ہم جوائٹ کر لیتے ہیں کپر کا وایر آگے ٹھیک ہے کپر کا وایر کس لیے جوائٹ کرنا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں گا تو اس طرح سے ہم نے اس کو جوائٹ کر کے ہم نے کنیکشن اس کے نکال لی ہے دو سٹارنے کے نکال لی دوستو اور دو رننگ کے ہم نے باہر نکال لیا ہے اب بہت کرتے دوستو کی یہ کنیکشن جلتے کیوں ہیں یہاں سے اور اتنی بھول ترہاں سے کیوں جلے کیوں دوستو جو ایلومنیوم ہے ایلومنیوم کا جیسے جیسے ٹائم جیسے ٹائم زیادہ ہو جائے گا جیسے پرانہ پنکھا رہے گا وائنڈنگ پرانی رہے گی تو اس کا ٹائم پریڈڈ زیادہ ہونے کارنے کیا ہوتا ہے وہاں سے وہ اس پارک کرتا رہتا ہے اور لوٹس کنیکشن ایک دم سے جیسے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کنیکشن وہاں سے ہیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا پورڈر ٹائپ بن گئے اور جل جاتا ہے تو کوپر کا وائر آپ کو ہمیشہ لگانا ہے جو کوپر آپ ایلومنیوم وائنڈنگ کر رہے ہیں تو آپ کو ہمیشہ سے جو کنیکشن نکالنا ہے اینڈ میں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا آپ نے کیا کرنا چاروں کنیکشن میں کوپر کا آپ نے جوڑ دینا ہے کوپر کی 35 نمبر یا چکتی نمبر وائر جسے کہ آپ کی جو وائنڈنگ کے آگے کنیکشن ہے اس پر لون نہ پڑے اور وہاں پر آپ اچھے سوڈرنگ بوس کو کر سکتے ہیں جدی کہ ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے آپ کو ہم نے fit کر دیا اس پنکے کو تو یہ پنکہ ہمارا اچھے سے work کر رہا ہے چل رہا ہے تو آپ اسی طرح سے اس کو اچھے سے بنا سکتے ہوں دوستو کوئی سوال ہوا آپ کے مند میں تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں کسی بھی ڈاٹے کے بارے میں اور کسی بھی الیکٹرونیس سپیرنگ کے بارے میں موسیقی